اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیاریت سے ہوں گے دوستو برائے مہربانی ایک چھوٹی سی بات جو ہم آپ سے بہت دنوں سے کرنا چاہ رہے ہیں اسے لازمی سنیں مکمل کہ برائے مہربانی ہم جو بھی رشتے آپ کو بتاتے ہیں یہ اچھی فیملیز کے رشتے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے اچھے لوگوں کا اچھے فیملیز کے رشتے جو ہیں وہ آپ کو بتائیں تو برائے مہربانی کوئی بھی غلط بات یا غلط جو ہے کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ جو رشتے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی فیملی کے ہیں مسلمان گھروں کی عورتوں کے رشتے ہیں تو برائے مہربانی غلط بات نہ کیا کریں ہمیں کچھ شکایت بھی موصول ہوئی ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت سے لوگوں کا جو ہے رابطے جو ہیں لڑکی والوں سے کرواتے ہیں لڑکی سے یا کوئی فون نمبر بغیرہ دے دیتے ہیں تو لڑکے جو ہیں وہ غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں تو برائے مہربانی ایسے کام نہ کیا کریں برائے آپ کی بہت بہت مربانی ہوگی ہم سے وہی لوگ رابطہ کیا کریں شادی کے لیے جو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں تو ابھی چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف یہ جو خاتون ہے جن کا رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی جو عمر ہے وہ ہے جناب 46 ایرز 46 سال ان کا نام ہے تانیا تانیا جو ہے 46 سال عمر ہے اور ایک بیبا خاتون ہے ان کے شہر کوئی دنیا سے گئے پانچ سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کی شادی کر چکی ہیں ایک جو ان کے ساتھ ہی رہتی ہے ابھی چھوٹی ہے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے یہ اکیلی پڑ گئی ہے تو اسی لیے جو ہے یہ چاہتی ہیں کہ دوسری شادی کر لیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے اچھے خاندان سے ہیں تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر ساٹھ سال تک بھی ہو پہلے دوسری یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں مسلمان ہوں براہ مہربانی وہ ان سے تعلق جو ہے بنانے کے لیے ان سے رابطہ کرنے کے لیے ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے شادی کرنا براہ مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنے موبائل نمبر ویڈیو کے نیزے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلدہ آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ آپ کے لیے ضرور خوشیاں لے کر آئے گا اسی کے ساتھ دوستو ہم اجازت دیں اور ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دباہ دیا کریں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں